ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں ویورز امید رکھتی ہوں خیر رہستی ہوں کے لکلہ صحت زندگی دے آمین اللہ حمدہ اللہ ہم بھی سب ٹھیک ہیں آج ہم جیس کا بلوک بنانے جا رہے ہیں جیس سردیوں کی سوگات ہے یہ گاجر کا حلوہ بنا رہے ہیں جیسے مارکیٹ سے ملتا ہے کوشش تو یہی ہے ہماری کے ویسے بنیں اب سرسلیاں سٹارٹ ہو چکے ہیں تو بہت مز مزے کہ ہم کھانے بناتے ہیں تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی جس میں ہم کافی بھی بنائیں گے اور سوپ اور گاجر کا حلوہ اور مکرانی اور بہت سے چیزیں ہی ہیں جو سردیوں بہت مزے دیتی ہیں ہنڈے کا حلوہ قدو کا حلوہ اس سب بلوے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں گاجر کا حلوہ تو دیکھیں اب ہمارے ساتھ رہی گا کیسا بنتا ہے جی مارکیٹ جیسا چیز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو آپ ہمارے ساتھ رہے گا یہ ہم نے قدو کش نہیں کی ہے کیونکہ قدو کش کے بغیر ہم یہ گارش استعمال کریں کیونکہ اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے تو چلے ہمارے ساتھ رہے گا یہ دیکھیں یہ پانی بوائل ہو رہا ہے تو اس میں ہم گاجریں اٹ کر دیں گے جی ہم اسے بوائل کرنے کے لئے رکھ دی ہے تو تقریباً پندرہ بیس منٹ لگیں گے اس کو بائل لنے میں تو ہم یہاں پہ تین انڈے یہ بوائل کریں گے کیونکہ ہم یہ دیسی انڈے استعمال کر رہے ہیں تو چلیں آپ ہمارے ساتھ رہے گا یہ دیکھیں یہ بوائل ہو رہے ہیں گاجریں بوائل ہو رہے ہیں اور یہ انڈے بوائل ہو رہے ہیں تو بس یہ تقریباً پندرہ منٹ انشاءاللہ پندرہ منٹ آپ سے ملے دیں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور پلیز میرے چینل کو اسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا یہ ریسیپی ہماری آپ کو کیسے لگی اور ہمارا یہ بلوک آپ کو کیسے لگی ٹھیک ہوگی جی دیکھیں ویویرز ہم نے اس کو ہم نے کرش کیا ہے اور جس سے ہم نے اس کو کرش کیا ہے پہلے ہم نے اس کو بوائل کیا ہے کیونکہ ابھی تھوڑے در پہلے ہی ہم نے اس کو کرش کیا ہے اس کے ساتھ ایسے ابھی بھی اس کو تھوڑا سا کرنا ہے تو اچھی طرح سے کر کے تو پھر ہم آپ سے ملتے ہیں تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا یہ ریسو پی اور آپ کو بتاتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اس میں ہم نے دیسی گھی ایٹ کیا ہے دو چمچ بڑے والے اور گرم کریں گے ہم اور یہ ہماری پیتل کی کڑائی ہے ہماری دادی نے ہمیں دی تھی یہ دیکھیں جی میں نے کہا چلیں جی موسم اچھا ہے تو آج گازر کا ہلوہ بناتے ہیں آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ ہم نے گھی گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں گازریں ایٹ کریں گے ہمیں گازریں ایٹ کر رہے ہیں اس میں یہ دیکھیں جی اچھے طرح اسے ہمیں بنائیں گے دیکھیں بلکل کرش ہو چکی ہے ہم نے اس سے کر دیا اور نیکس ٹیم جو ہم گازر کھلوہ بنائیں گے وہ ہم کوئے کا گازر کھلوہ بنائیں گے اور اس کو ہم قدو کش کریں گے یہ قدو کش کے بغیر تھی وہ قدو کش کریں گے اس کی ریس اوپی کچھ اور ہوگی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹھیک ہو گیا چلیں یہ ہمارے ساتھ رہیے اس میں دو کپ ہم نے دودھ کے اٹ کیئے ہیں دو کپ اٹ کیئے ہیں اس کے دودھ کے اس میں اور اس کو مکس کریں گے اچھی طرح مکس کریں گے کیونکہ دودھ دودھ اس میں ڈالتے ہیں ٹیسٹ اچھا آتا ہے یہ ہم کھوئی علا نہیں بنا رہے ہیں کھوئی علا ہم بات میں بنائیں کہ اس کی رسپی طریقہ دکھائیں گے یہ تھوڑے اس کو پکنے دیں گے اس میں چینی ایٹ کریں گے ایک کپ ہم نے اس میں چینی ایٹ کی ہے اگر آپ زیادہ چینی پر سند کرتے ہیں زیادہ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم مکس کریں گے آپ چینی اپنا پانی چھوڑے گی تو یہ ذرا خوشک ہونے دیں گے کیونکہ ہم نے دودھ بھی اٹکی ہے تھوڑے دیکھ کے لئے ہم اس کو رکھ دیں گے پکنے کے لئے چینی اب ہمارے ساتھ آئے گا یہ تین انڈے تھے ہم نے اسے چین لیا ہے اور ہم نے درمیان سے کاٹ کیا ہے اس کو کیونکہ ہم نے اس میں یہ زردی نہیں ڈالیں گے اس کو لیڈر کر لیں گے یہ وایٹ والا ہے اس کو ہم باریک باریک کاٹ لیں گے تو آپ ہمارے ساتھ رہی کے دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں یہ انڈوں کو ہم نے باریک کاٹ کر لیا ہے بلکل باریک کی ہے اس کو تو ہم نے اس کی زردی نکال لی ہے جو اس میں گاجر کے حلمے میں چیز مکس کرنے جا رہے ہیں بیدام ہم نے پیسے ہیں پیس اچھی طرح سے گرنٹ کی ہے اور اس میں لیچی ڈالی تھی اس کو بھی گرنٹ کر دیا لیچی اور بیدام کا اس میں پیسا ہوا پورڈر ڈالیں گے اپنے ساتھ رہی گا یہ دیکھیں جی بیدام کا پیسا ہوا پورڈر ہے اور اس میں لیچی بھی ہے یہ ہم مکس کر دیں گے اس میں دو چپنچ کریں گے یہ دو چپنچ ہم نے ایڈ کر دیا اس میں مکس کریں گے ابھی اس میں تھوڑسا دو ڈالا تھا چینی ڈالی تھی اس کا پانی ہے تھوڑسا پشک ہو رہا ہے تو اس میں ہم نے بیدام کا پورڈر ڈالا ہے اور اس ساتھ لیچی کا پورڈر بھی ساتھ تھا تو اس کو ہم مکس کر رہے ہیں اچھی طرح سے اس کو بھونے گیا ہلکی آنچ بھی ہم دیکھیں گائز یہ اچھی طرح سے بھون رہے ہیں اچھی طرح سے دیکھیں جب تھوڑسا اس کا گھی نکلے گا تو پھر ہم اس میں انڈے ایٹ کریں گے لاسٹ ہمارا وہی ہے تو بہت مزے کا بہت ٹیسٹی ابھی سے اتنی اچھی خشبو آ رہی ہے اس میں جو ہم نے بیدام پیسکس میں ڈالے ہیں اور لاسٹ ہی اس کی خشبوی بہت اچھی آ رہی ہے تو بہت مزے کا بہت ٹیسٹی یہ بن رہا ہے سمپل سا ہے یہ گجنوں کا حلوہ ہم بنا رہے ہیں اس میں دودھ بھی آیا ہم نے ایٹ کیا ہے کیونکہ کھوئی والا ہم باز میں آپ کو بنا کر دکھائیں گے اس میں کچھ میوہ بھی ہم ڈالیں گے تو پھر وہ باز میں آپ کو دکھائیں گے اور قدو کا حلوہ بھی ہم آپ کو بنا کر دکھائیں گے آج کر موسم ہے ڈال کے حلوہ بھی بنتا ہے تو اس بنائیں گے انشاءاللہ جیسے ہم سے موسم اچھا ہوتا جا رہا ہے تو ہم اچھے اچھی ریسو بھی گھر میں بناتے ہیں تو پھر آپ کو دکھائیں گے اس کو اچھی طرح سے ہم بھونیں گے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا دیکھیں گائز ہم یہ اس کو بہت بھونیں گے اچھی طرح سے بھونیں گے جب اس کی اچھی سی خوشبو آئے گی تو پھر اس میں ہم نے اینڈے ایڈ کریں گے اور گائز بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور بہت مزے کا ٹیسٹی بنا ہے سیمپل سا ہے کوئی زیادہ ہیوی نہیں ہے اس میں کوئی ہم نے کھویا کچھ پین ڈالا صرف دور ڈالا اس میں ہم نے اور بیدام چیز کے ہم نے اور لیچی ڈالی ہے اس میں تو کوئی ہیوی نہیں ہے ہر کوئی کھا سکتا یہ سیمپل سا ہے ہلکا سا ہے بعض لوگ اتنا ہیوی بنا دیتے ہیں کہ بھاری پنسہ ہونا لگتا ہے تو انشاءالا یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی تو پلیز میں اس چین کو سکرائب کیجئے گا اور لائک کیجئے گا کیونکہ جب میری کوئی نئی ویڈیو ہے تو آپ کو فوراں مل جائے ٹھیک ہوگے یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہم اس کو بھونیں گے یہ دیکھیں جتنا اچھا اس کو بھونیں گے تو اس کا ٹیسٹ اچھا آتا جائے گا ہلکی آج پسکو ہم نے بنانا ہے اب یہ دیکھیں بلکل علیدہ علیدہ سب ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں بہت مازے کا لگ رہا ہے جتنا ان کو ہم بھونیں گے اچھی طرح سے اس کو پکائیں گے یہ نہیں کہ جلدی جلدی بے پاس جی تیار ہو گیا اس میں ٹیسٹ نہیں آتا تو اچھی طرح سے ہم نے پکانا ہے اور اچھی طرح سے بھوننا ہے دیکھیں تو اس کو ہم نے ایک ادو کشنی کیا لیکن اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ جو ہم قدکش کرتے ہیں اس سے مختلف قسم کا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے تو یہ کنین آپ کو پسند آئے گا تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا دیکھیں بس تھوڑی سی دیر ہے تیار ہونے ہوئی نہیں صرف پانچ منٹ ہیں پھر تیار ہو جاتا میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ گھی چھوڑا ہے ہمارا یہ گاجر کو ہلوہ یہ دیکھیں بلکل دانی دارے لادے لادہ سا ہو گیا دیکھیں بس اس کو اپنی جتنا بھونیں گے نا اس کا ٹیسٹ بڑھتا جائے گا بہت اچھا ہوتا جائے گا دیکھیں اب ہم نے اس میں انڈے ایٹ کر دی یا مکس کریں گے اچھی طرح سے سا ہوتا とか نہیں کھ lenses دکھیں کھens کھمنٹ کھمنٹ کے مخمان کھ fingertے کھن کھپ آنج اس کے ہم نے بند کر دیئے تو ہمارا یہ گاجر کا حلوہ تیار ہو چکا ہے اور بہت مزے کا بہت ڈیسٹی ہے تو آپ کو یقین ہے جو پسند آئے گا تو دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ